خان صاحب آپ پیچھے مت ہٹنا لاہور کے شہریوں کی پکار انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا اور لکھنا پڑتا ہے آج پاکستان کا جو وزیر آزم ہے اور سب سے بڑی صوبے کا وزیر آلہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے جس بے رہمی کے ساتھ ملک کو لوٹا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن آج وہ اقتدار کے ایبانوں پر براجمان ہیں یعنی اس ملک کا قانون صرف غریب کے لیے امیر کا اپنا قانون ہے سپریم کورٹ نے پھر قانون کی لازڈریکٹری اور ہائے پروفائل کیس کا آسکت نوٹس لیا جس میں چوروں نے خود کو این آرہو دے دیا تھا یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جیل جا سکتے ہیں یعنی اب ایف آئی اے ملک کے وزیر آزم کے خلاف کیس چلا رہا ہے جو اسی وزیر آزم کے انڈر ایک ادارہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ اس کیس پر اثر انداز نہ ہو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ منی لانڈرنگ کیس ایسی کونسی بڑی ڈیوارکمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نہ آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین بچپن میں ایک نظم پڑھتے تھے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے ایسا کیا زمانت پر ہیں حکومتی جماعت کا قائد لندن میں بیٹھا ہے وہ پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا حکومت میں بارہ جماعتیں جن کا جھنڈا الگ ہے جن کا نظریہ الگ ہے ایمپورٹڈ حکومت صرف ایک ووٹ پر کھڑی ہے جہانگی ترین گروپ ناراض ہے علیم خان کا کوئی پتہ نہیں چودری پرویز اللہی وزیرعال پنجاب کا امیدوار ہے جبکہ چودری شجاعت کا بیٹا سالک حسین وزیر ہے ایمکی ایم کل پیپلز پارٹی سے لڑی ہے بلاول ہاؤس سے ایمکی ایم ناراض ہو کر گئی ہے پنجاب کے باپ پارٹی نے تیری کے ادم اعتماد پیش کی جو پہ ناکام ہوئی لیکن وہ وفاہ کی حکومت سے الگ نہیں ہوئی ارشا شریف نے جب خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ وہ کون ہے جو یہ حکومت چلا رہا ہے یہ وہی ہے کہنے کو تو یہ ایک ایسی حکومت ہے اگر اس کے پیچھے نیوٹرلز نہ ہو تو ایک منٹ نہیں تکال سکتی لیکن اس حکومت کو وہی چلا رہے ہیں باقی سب مہرے ہیں تو ناظرین اب بات کرتے ہیں وزیرعظم شہباز شریف اور وزیرعال پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے ایف آئیے نے وزیرعظم شہباز شریف سمیدیگر کے خلاف زمنی چلان تیار کر لیا جو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا ایف آئیے کے زمنی چلان میں تین تبدیلیاں کی گئیں چلان میں ملزمان کے ولدیت اور مکمل ایڈریس تحریر کیے گئے ہیں چلان میں سلمان شہباز کے شریک ملزم شبر کی وفات کی تصدیق کی گئی ذرائع ایف آئیے کے مطابق چلان میں تفتیش اور گواہوں کو تبدیل نہیں کیا گیا عدالت نے گزشتہ سباق پر ایف آئیے کو زمنی شلام دینے کا حکم دیا تھا ناظرین ایف آئیے کے جانب سے مفرور ملزمان سلمان شہباز ملک مقصود اور تاہیر نقوی کے وارن گرفتاری پر ریپورٹ پیش کی گئی تھی سیشل کورٹ کے جج اجاز حسن آبان نے عمل درامت ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے تفتیشی افسر کی سرزنش کی تھی ریپورٹ کے مطابق ملزمان تو متعلقہ پتے پر موجود بھی نہیں جبکہ ایک سال پہلے ملزمان کو متعلقہ ایڈریس پر نوٹس بھیجوانی کی ریپورٹ دی گئی کہ اس بات پر یقین کرے کیوں نے انویسٹیگیشن افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے اس کے علاوہ عدالت نے سلمان شہباز کے وارن پر والد کا نام درجنا ہونے اور وفات پانے والے ملزم کا نام چلان میں شامل کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا ناظرین دورانے سمات شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کاغذ پیش نہیں کر رہا جو حکومت کے بدلنے کے بعد ریکارڈ پر آیا ہو تمام ریکارڈ پچھلے دور حکومت کا ہے دس سال میں کھلنے اور بند ہونے والے کسی اکاؤنٹ کا شہباز شریف سے تعلق نہیں پچھلی حکومت کا شہباز شریف پر مقدمات بنا کر پابندے سلاسل رکھنے پر فوکس تھا قانون کے مطابق کس کے خلاف دس مقدمات ہوں تو باری باری گریفتاری نہیں کی جائے گی وکیل وزیراعظم نے وزید دلائل میں کہا کہ ایف آئی اے نے کئی لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے نہ ہونے ملزم بنایا گیا نہ گواہ بنایا گیا منی لانڈرنگ کیس میں زمانت کی توصیق کے لیے شہباز شریف کے وکیل نے امجد پرویز نے دلائل مکمل کیے آئندہ سماعت پر زمانت کی توصیق کے لیے امجد پرویز سمزہ شہباز کی جانب سے دلائل دیں گے عدالت نے سماعت چار جون تک ملتبی کرتے ہوئے ایف آئی اے کے وکیل کو چالان کے نقائز دور کرنے کی ہدایت کر دی ناظرین ایڈیشنل سیشن جج نے آزادی مارچ میں پولس کی جانب سے وکلا پر تشدد اور لاٹی چارج کے معاملے پر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا سیشن عدالت میں آزادی مارچ میں پولس کی جانب سے وکلا پر تشدد ایف آرانہ سناؤلہ سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل سیشن جج ملک مدسر نے پی ٹی آئی بکلا کی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالت نے درخواست گزار حیدر مجید کے درخواست پر سیکشن 166 352 427 کی تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا عدالتی حکم میں کہا گیا کہ متعلقہ ایسے چھو تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں کے خلاف کام کرے تو دفعہ 166 لگتی ہے دفعہ 152 کسی کے خلاف فورس کے استعمال پر دفعہ 127 املاک کو نقصان پہنچانے پر لاغو ہوتی ہے ایڈیشنل سیشن جج نے ایف آئی آر کا حکم دیا ایف آئی آر درج کا نہر شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تحقیقات کامل شروع ہو جاتا ہے جبکہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا رانہ سناؤلہ نے میری بہنوں کے گھر پر ریٹ کیا کبھی ماف نہیں کروں گا اس کا انجام سب کے سامنے ہوگا ناظرین اسلامباد کے چہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ مش پر سازش کے دہر مقدمہ بنایا گیا موجودہ حکومت نے جھوٹی ایف آئی آر سکارٹین جھوٹی حکومت جھوٹا وزیر داخلہ اور مجھے تانے تھانے کے ملتے ہیں رانہ سناؤلہ نے میری بہنوں کے گھر پر ریٹ کیا کبھی ماف نہیں کروں گا اس پر فرد جرم عدالت میں پیش نہیں ہوا رانہ سناؤلہ کی شکل نہیں کہ اس کے خلاف بغاوت کی جائے اس کا انجام سب کے سامنے ہوگا اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں سپریم کورٹ کے علاوہ ملک کو کوئی اور نہیں بچا سکتا سابق وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کو کچھ نہیں دے سکی جبکہ حکومت میں آ کر گھیہ راٹے پر سبزری ختم کر دی یہ ایف آئی اور نیاب میں کشتز خاتم کرنا چاہتی ہے عمران خان اس حکومت کو نہیں مانتے حکومت نئے انتخابات کی تاریخ دے ایڈیشنل سیشن جیج نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ناظرین ایڈیشنل سیشن جیج نے آزادی مارچ میں پولس کی جانب سے وکلا پر تشدد اور لاتھی چارج کے معاملے پر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا سیشن عدالت میں آزادی مارچ میں پولس کی جانب سے وکلا پر تشدد اور لاتھی چارج کے معاملے پر سامات ہوئی سو سے زائد وکلا عدالت میں پیش ہوئے سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی وکلا کی درخواست منظور کر لی اور ایڈیشنل سیشن جیج نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سی پیو لہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل سیشن جیج ملک مدثر نے پی ٹی آئی وکلا کی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالت نے درخواست بزار حیدر مجید کے درخواست پر سیکشن ایک سو چھے سٹھ تین سو باون چار سو ستائیس کی تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا عدالتی حکم میں کہا گیا کہ متعلقہ ایسے چھو تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کریں ناظرین اس حوالے سے ماہر قانون ابو زر سلمان خان نیازی نے ایئر وائنیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عبامی نمائندہ اگر قانون کے خلاف کام کرے تو دفعہ 166 لگتی ہے دفعہ دین سو باون کسی کے خلاف فورس کے استعمال پر دفعہ 127 املاک کو نقصان پہنچانے پر لاغو ہوتی ہے ایڈیشنل سیشن جج نے ایف آئی آر کا حکم دیا ایف آئی آر درج کا نہر شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تحقیقات کا عمل شروع ہو جاتا ہے جبکہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا رانہ سناولہ نے میری بہنوں کے گھر پر ریٹ کیا کبھی ماف نہیں کروں گا اس کا انجام سب کے سامنے ہوگا ناظرین اسلامباد کے چہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ مش پر سازش کے دہت مقدمہ بنایا گیا موجودہ حکومت نے جھوٹی ایف آئی آر سکارٹی جھوٹی حکومت اور جھوٹا وزیر داخلہ اور مجھے تانے تھانے کے ملتے ہیں رانہ سناولہ نے میری بہنوں کے گھر پر ریٹ کیا کبھی ماف نہیں کروں گا اس پر فرد جرم عدالت میں پیش نہیں ہوا رانہ سناولہ کی شکل نہیں کہ اس کے خلاف بغاوت کی جائے اس کا انجام سب کے سامنے ہوگا اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں سپریم کورٹ کے علاوہ ملک کو کوئی اور نہیں بچا سکتا سابق وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کو کچھ نہیں دے سکی جبکہ حکومت میں آ کر گھی اور آٹے پر سبزری ختم کر دی یہ ایف آئی اور نیاب میں کشتز خاتم کرنا چاہتی ہے عمران خان اس حکومت کو نہیں مانتے حکومت نئے انتخابات کی تاریخ دے ایڈیشنل سیشن جیج نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ پر مقدمہ درش کرنے کا حکم دیا ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ